گلگت بلتستان میں واقع مشکل ترین پہاڑ راکہ پوشی کی چوٹی پر پھنسے ایک پاکستانی اور دو غیر ملکی کوہ پیماوں کو ریسکیو کر لیا ہے تینوں کوہ پیماوں کو پاکستان آرمی کے جانوں نے ریسکیو کیا گلگت بلتستان میں واقع مشکل ترین پہاڑ راکہ پوشی کی چوٹی پر کئی روز سے پھنسے ایک پاکستانی اور دو غیر ملکی کوہ پیماوں کو ریسکیو کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نگرزلکنین ہان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ راکہ پوشی پر پھنسے تینوں کوپیماوں کو پاکستان آرمی کے جانوں نے ریسکیو کیا اور انہیں گلگت منتقل کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نگرزلکنین ہان کے مطابق چیکری پبلک کے دو اور پاکستان کا ایک کوپیما 6900 میٹر بلندی پر پانچ روز سے فسے ہوئے تھے جنہیں اب ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ پانچ روز سے فسے ان کوپیماوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کئی دن سے کوششیں جاری تھی لیکن موسم حراب ہونے کے باعث اس کام میں تاہیر ہوئی اور بودھ کو اس ریسکیو مشن میں کامیابی مل گئی چاند روز قبر راکہ پوشی سر کرنے والے ایک پاکستانی اور دو غیر ملکی کوپیما پہاڑ پر پھنس گئے تھے ڈیپٹی کمیشنر اور انتظامیہ مسلسل ان کوپیما سے رابطے میں تھے حراب موسم کے باعث 6900 میٹر کی بلندی تک ہیلیکپٹر کا پہنچنا مشکل تھا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کوپیما کو کچھ نیچے تک آنے کے لیے کہا گیا تھا جبکہ کوپیما کو ریسکیو کرنے کے لیے زمینی کوشش بھی جاری تھی اس سے قبل ڈی سی نگر کا کہنا تھا کہ اے غیر ملکی کوپیما ہائٹ فوبیا کا شکار ہو گیا ہے پاکستانی کوپیما واجد اللہ نگری نے جمہوریہ چیک کے ان دو کوپیما کے ساتھ 8 ستمبر کی شام راکہ پوشی کو سر کیا تھا